بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبیہ رزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں اقدس پر ویرچل جنورستی آف پاکستان کی جتنے بھی سٹوڈنٹ سے اس ویڈیو کو اپن کر کے دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کو موسٹ ویلکم جو نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ ہنڈر پرسنڈ کنفرم نیوز آپ کے ساتھ جہاں پہ اس چینل کے اندر اس ویڈیو کے اندر شیئر کی جائیں گی آج ہم نے بات کرنی ہے ویرچل جنورستی آف پاکستان کی سکالرشپ کے حوالے سے کچھ اہم ترین کوئسچن ہر سٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتے ہیں جن کو سکالرشپ ملتی ہے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو نئے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں جن کو مل رہی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر پرانے بھی اور نئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکالرشپ آخر کیسے ملتی ہے اب کون کون سے سوالات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان میں سے کون سی اقسام ہیں جو کہ ویڈیو جنورستی آف پاکستان کی سکالرشپ کی ہیں کون سے سٹوڈنٹس سکالرشپ کے لیے اہل ہیں اور کن سٹوڈنٹ کو یہ سکالرشپ نہیں مل سکتی اگر کسی سٹوڈنٹ نے فی جمع کروا دی ہے اور اس کے بعد اس کا میرٹ لسٹ میں یا سکالرشپ جو باقی سکالرشپ سے ہیں ان میں اس کا نام آگیا ہے تو پھر کیا وہ فیس واپس ہو سکتی ہے تو یہ تمام اہم ترین کچھ سوالات ہیں پھر بھی کوئی 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 سکالرشپ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کومرس سیکشن کے اندر کریں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ویڈیو جنورستی آف پاکستان کے اندر کتنی ٹائپس کی سکالرشپ ہوتی ہیں اور مزید ان کی ڈیٹیل کیا ہے تو تین طرح کی سکالرشپ ویڈیو جنورستی آف پاکستان آفر کر رہی ہے ان میں ایک ہے نیڈ بیس سکالرشپ دوسری ہے میرٹ بیس سکالرشپ اور تیسری ہے ڈس ایبل سٹوڈنٹ سکالرشپ پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں ہم نیڈ بیس سکالرشپ کیا ہوتی ہے جو سٹوڈنٹ فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں انتہائی غربہ میں شمار ہوتا ہے مشکل سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں اور سٹوڈی بھی کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ نیڈ بیس سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ بلکل سٹارٹ سے ایڈمیشن کے وقت اپلائی کر رہا ہے تو اسی وقت اس کو نیڈ بیس سکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اور جو سٹوڈنٹ کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو سمسٹر نیکس سمسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے ایک مخصوص ڈیٹ دی جائے گی اس ڈیٹ کے اندر اندر ان کو اپلائی کرنا پڑے گا اگر وہ لیٹ ہو گئے تو اس کے بعد وہ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن جن کا پہلا سمسٹر ہے وہ ایڈمیشن کے اپلائی کرنے کے ساتھ ہی اپلائی کریں گے یہ نہ ہو کہ وہ اس ڈیٹ کے لیے ان کے ساتھ اپلائی کرنے کے کوشش کریں تو ان کے لیے یہی ہوتا ہے نیڈ بیس سکالرشپ کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے میں نے اپلائی کرنا ہے تو آپ اپنا سارا جتنا بھی ڈیٹا ہے ان کو پروائیڈ کریں وہ اپلائی کر دیں گے تو یہ نیڈ بیس سکالرشپ کی کچھ مین چیزیں ہوگی 2.5 سی جی پی اے آپ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے پھر یونیورسٹی کی کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سٹوڈنٹ کو کتنی سکالرشپ دینی ہے 40% دینی ہے یا 50% دینی ہے جتنی بھی دینی ہوئی آپ کو یونیورسٹی سمیسٹر کی ڈیوریشن کے اندر سمیسٹر فیس کے اندر آپ کو ریلیس سیکشن دے دے گی نیڈ بیس سکالرشپ کی بات ہوگئی نیکسٹ بات کرتے ہیں میریٹ بیس سکالرشپ میریٹ بیس سکالرشپ کے لیے کسی سٹوڈنٹ کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ میریٹ پر پورا اترتے ہیں یونیورسٹی آٹومیٹیکلی آپ کو سمیسٹر فیس کے اندر ریلیکسیشن دے دے گی یہ 100% بھی آپ کو مل سکتی ہے 70% بھی آپ کو مل سکتی ہے 50% بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ فرسٹ میسٹر میں انرول ہوا ہوا تو لاسٹ پریویس سٹڈی کے اندر اس کا جو بھی سسٹم تھا اچھے مارکس تھے اس کے لحاظ سے اس کو سکالرشپ ملے گی اور اگر کوئی یونیورسٹی ویچول نیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کو پریویس سمیسٹر کی بنیاد پر میریٹ بیس جو سکالرشپ ہوتی ہے وہ پروائیڈ کی جائے گئی آوارڈ کی جائے گی تو یہ ہو گیا میریٹ بیس سکالرشپ کا کچھ مین کرائٹیرا چونکہ یونیورسٹی تمام جتنے سٹوڈنٹس کو ہائیس ٹاپ آف دا لسٹ جو ہوتے ہیں جتنے سٹوڈنٹس نیورسٹی کی ہیٹن پولیسی ہے ان کو سکالرشپ دینی ہوتی ہے وہ خود ہی ان کو ٹاپ آف رلیس سٹوڈنٹس کو دے دیتی ہے اس میں کسی کی ساتھ جاتی نہیں کی جاتی تو یہ ہو گئی میریٹ بیس سکالرشپ تیسری نمبر پر ہے ڈیسیبل سٹوڈنٹس کالرشپ ڈیسیبل سٹوڈنٹس جو معذور افراد ہیں معذور سٹوڈنٹس ہیں یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے وہ نادرہ کا آئی ڈی کارڈ وہاں پر ڈیسیبل لکھ ہوتا ہے اور ڈیسیبل ہیلس سٹوڈنٹس یہ دو چیزیں پروائیڈ کریں اپنے کیمپس کو جس کے مطالقہ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کو مزید ڈیٹیل کے اندر اس کو کور کر لیں گے اور آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سکالرشپ مل جائے گی اگر آپ معذور سٹوڈنٹ ہیں تو یہ مین تھری ٹائپس ہو گئیں سکالرشپ کی ان کی میں نے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں مزید کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کومنٹس ایکشن کے اندر کر سکتے ہیں اب اگلا سوال اہم ترین سوال ہے کہ کون سے سٹوڈنٹ الیجیبل نہیں ہے سکالرشپ کے لیے نمبر ایک وہ سٹوڈنٹ جن کا کوئی سبجیکٹ فیل ہوا ہے سٹڈی پرگرام کے دوران تو وہ الیجیبل نہیں ہے سکالرشپ کے لیے نمبر دو سٹڈی سکیم یونیورسٹی کی طرف سے ایک الارڈ کی جاتی ہے کہ پہلے سمسٹر میں یہ سبجیکٹس ہوں گے دوسرے سمسٹر میں یہ ہوں گے تیسرے میں یہ ہوں گے اس سٹڈی سکیم کو اگر کوئی سٹوڈنٹ فالو نہیں کرتا آپ کے الیم ایس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی ہر ایک سٹڈی پرگرام کی سٹڈی سکیم موجود ہے اگر اس سٹڈی سکیم کو آپ فالو نہیں کرتے اپنی مرضی کی سٹڈی سکیم بنا لیتے ہیں تو پھر بھی سکالرشپ کے آپ الیجیبل نہیں ہیں آپ کو سکالرشپ نہیں دی جائے گی تیسرے نمبر پر اگر آپ کا سی جی پی اے ٹو پوائنٹ فائیو سے کم ہے تو پھر بھی نیڈ بیس کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے اور سی جی پی اے دوسری سکالرشپ کے اندر بھی اگر جو ان کی یونیورسٹی کی طرف سے ایک میرٹ بنایا گیا اس سے کم ہوگا تو سکالرشپ نہیں ملے گی چوتھے نمبر پر اگر کوئی اگزمشن کا کیس ہے اور وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے جنرل جیسے روٹ کے اندر بی ایس انٹری روٹ کے اندر اپلائی کرتا ہے اور کچھ کورسز اس نے پڑے ہوتے ہیں وہ اگزمٹ ہو جاتے ہیں باقی سٹوڈنٹ کو پڑھنے پڑتے ہیں تو اگزمشن کے لیے جتنے بھی سٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں بی ایس ففت کے لیے فورت کے لیے اس طرح کے سٹوڈنٹ کا بھی یہ کیس آ جاتا ہے تو ایسے سٹوڈنٹ کو بھی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی سکالرشپ یہاں پہ نہیں دی جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر کسی سٹوڈنٹ پر کوئی یو ایم سی کیس ہے جیسے کہ مس بیہیو کرتا ہے کوئی دسپلن کو فالو نہیں کرتا اس سے ہٹ کر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کیس یونیورسٹی کے اندر اس کے لیے اگر کوئی ہے اس پر کیا گیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر بھی اس کو سکالرشپ نہیں دی جائے گی اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے سکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا یا میرٹ بیس سکالرشپ میں اس کا نام آ گیا اور فی بھی وہ سمسٹر فیس کافی ساری پیک کر چکا ہے تو کیا سٹوڈنٹ کو فیس واپس ہو جائے گی تو اگلا سوال یہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا لاس سمسٹر نہیں ہے تو نیکس سمسٹر میں آپ کی وہ والی فیس جو آپ کو میرٹ بیس کے اندر سکالرشپ کے طور پر ملی ہے اور آپ کو سکالرشپ میں فائدہ ہوا ہے تو وہ نیکس سمسٹر کے اندر ایڈجسٹ ہو سکتی ہے دوسری بات کہ اگر آپ کا سمسٹر بھی آخری ہے اور آپ کا سٹڈی دیوریشن ختم ہو گیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو وہ کیش کی صورت میں ریٹرن بھی کر دی جائے گی آپ اپنے قریبی کیمپس جس کے اندر آپ اور انہیں بتائیں کہ میرا میرٹ بیس میں نیڈ بیس میں سکالرشپ میں نام آیا تھا اور میں فیس پہ کر چکی ہوں یا کر چکا ہوں تو مجھے فیس ریٹرن کرنی ہے واپس چاہیے تو انشاءاللہ وہ اپنی طرف سے جو بھی سورسز ہوں گے وہ یونیورسٹی کے ہیڈ آفس تک آپ کی معلومات آپ کی انفارمیشن پہنچائیں گے اور آپ کو فیس کسی نہ کسی صورت کے اندر ریٹرن کر دی جائے گی واپس کر دی جائے گی یہ کچھ اہم ترین باتیں تھیں سکالرشپ کے حوالے سے ویچل لنورسٹی آف پاکستان کی سٹوڈنٹ جتنے بھی اپنے سوالات ذہن میں رکھتے ہیں اہم ترین سوالات کے جوابات میں نے اس ویڈیو کے اندر دے دی ہیں پھر بھی سٹوڈنٹ اگر کوئی کوئیسٹن رکھتا ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کومنٹ سیکشن کے اندر کوئیسٹن کریں انشاءاللہ آپ کو ریپیٹ دیا جائے گا بیسٹ آف لک اللہ حافظ